السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل جنت ریسی فوڈز امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں شملا مرچ کی بہت زبردست ریسپی ویسے تو مجھے شملا مرچ بلکل پسند نہیں ہے لیکن یہ ریسپی تنی ٹیسٹی بڑی ہے کہ مجھے بھی بہت پسند آئی ہے اس کے لئے لئے ہم نے آلو مٹر پانچ سو گرام آدہ آدہ کلو دونوں اور اس کے علاوہ شملا مرچ ایک بڑی والی لی ہے آلو اور شملا مرچ کو ہم نے کٹ لیا ہے اور مٹر کے دانیں نکال لی ہیں یہ ہماری پیاری سی کڑائی جس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں کوکنگ آئل کے اندر لیس نترک اور پیاز یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کا آپ کو پتہ ہے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں مسالہ اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم مسالے کو بھونتے ہیں اچھی طرح سے اس میں تین سبز مرچ ثابت ہی ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اس کو فرائی کرنا جاری رکھیں یہ ہے دارچنی اور بڑی علاچی ایک ایک اس کو فرائی کرنا جاری رکھیں جو جو چیزیں اس میں شامل کر دے جائیں گے میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کا ٹائمز آیا نہ ہو یہ زیرہ ہے ایک چمچ ہم نے اس میں شامل کر دیا ایک چمچ سے بلکہ تھوڑا سا کم ہی ہے یہ پیاز جو ہے تھوڑا سا جب گولڈن براؤن ہونا شروع ہو جائے تو ایک ادر ٹماٹر جو ہے چوب کیا ہوا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اب جائے گا اس میں نمک ایک چمچ سرک مرچ ایک چمچ اور حلدی بھی ایک چمچ یہ تینوں چیزوں کی ایک ایک چمچ جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور اس کو فرائی کرنا جاری رکھیں مسالہ بنانے کی بہت سے ویڈیوز ہیں یہ بھی ویسی ہی ویڈیو ہے لیکن ہر ایک مسالے کی ریسپی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ اس میں جاری ہے کلون جی یہ لازمی آپ لوگوں کو پتہ ہم استعمال کرتے ہیں کسوری میں تھی ایک چمچ یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور اس میں سے جو خوش ہوئے وہ بھی بہت زبردست آرہی ہے اور مسالہ جو ہے وہ ہمارا بلکل تیار ہونے کی طرف جا رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل مسالہ ہمارا تیار ہے تو اب ہم تینوں چیزیں تینوں سبزیاں وہ اس میں شامل کر دی ہیں اس میں مٹر ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے شملہ میرچ ہے اور علو ہے ہم اس کی کرنے جارہے ہیں اچھے طریقے سے بنائی اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیا کریں تاکہ ہماری ریسپی سب سے پہلے پہنچے آپ کے پاس ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے یہ چھوٹا جو کپ ہے یہ دو عدد جو ہیں اس میں شامل کر دی ہیں پانی کے اور اس کو اچھے طریقے سے کریں گے بنائی اس کو پکاتے رہیں گے اور اوپر سے پانچ سے سات منٹ کے لیے کریں گے کور پانچ سے سات منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں کیسی لک ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست لک آ رہی ہے اس کو ایک دفعہ ہلا لیں اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سے کریں گے کور تو چلتے ہیں جی ماشاءاللہ ہماری جو ریسپی ہے یہ ماشاءاللہ بالکل تیار ہے اور علو بھی مٹھر بھی ساری چیزیں پک چکی ہیں تو تھوڑا سا دھنیا جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لازمی لگاتے ہیں تو یہ ہے فائنل لک تو یہ اس کی لک سے ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے اور یہ واقعی بہت ٹیسٹی بنی ہے تو کیسی لگی آج کی ہماری ریسپی لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب دیکھے کے لیے اللہ حافظ